اسلام علیکم تو آج آپ کو بتاؤں گا ہیجو ٹریمر کے بارے میں کہ ہیجو ٹریمر کی احتیاط کیا ہے اور اس کی ٹویننگ وغیر آپ خود کیسے کریں گے دوستو تو ویڈیو اینڈ تک دیکھنا ہمارے ساتھ ہی رہنا اس کی کمپلیٹ تفصیلات انشاءاللہ آپ کو دیں گے تاکہ آپ کو کوئی مسئلہ مثال نہ پیش آئے ٹھیک ہے دوستو تو دوستو اس کی ٹویننگ آپ خود کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے نیکس ویڈیو میں بھی پہلے بتایا تھا کہ جو بریش کڈر ٹو سٹوک ہوتا ہے یا ہیجو ٹریمر ہوتا ہے اس کی مکینک کے پاس جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ اس کی ٹویننگ کروائیں ٹھیک ہے آپ خود بھی کر سکتے ہیں تو اس کا میں بریش کڈر کا بتا چکا ہوں تو آج میں آپ کو ہیج کڈر کا بتاؤں گا کہ اس کی ٹویننگ وغیرہ اور اختیاد اس کی کیا ہے کہ جس کے مطلب کار بیٹر خراب نہ ہو آپ کی کوئی مشین میں خراب ہی نہ ہے ٹھیک ہے دوستو تو سب سے پہلے میں بات کروں گا ٹویننگ کے بارے میں تو دوستو سب سے پہلے جب آپ اس کو کھولیں گے نا کوئی ٹویننگ کے لیے تو آپ نے جو ہے نا آپ کے پاس ایک ہونا چاہیے بریش ٹھیک ہے چھوٹا ساتھ جو رنگ والا بریش ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے اور اگر مٹی کا تیلے تو ٹھیک ہے نہیں تو پٹرول سے بھی کام چل جائے گا ٹھیک ہے مگر پٹرول سادہ ہونا چاہیے کیونکہ اس کے اندر تو آپ مکس ڈال ہوگے نا تو وہ مکس والا نہیں سادہ پٹرول ہونا چاہیے کیونکہ مکس والا پھر سوکتا نہیں ہے پٹرول سوک جاتا ہے موگلیل نہیں سوکتا تو آپ نے سادہ پٹرول لینا ہے جو چیزیں آپ دو کے واپس لگائیں گے تو وہ آثانی سے سوک جائیں گے نہیں تو پھر وہ مٹی وغیرہ ہے اس پر چمر جائے گی اور ٹویننگ اس کی کرنی چاہیے لازمی کرنی چاہیے کیونکہ اس سے مشین کی فرموں میں اچھی ہو جائے گی مشین کام اچھا کرے گا کوئی مسئلہ مسائل نہیں آئے گا کاربیٹر نہیں خراب ہوگا تو اس کی جو ٹویننگ آپ کریں گے تو آپ فیلٹر سب سے پہلے یہ اس کا فوم لگا ہوتا ہے اس کو آپ پٹرول سے اچھی طرح دو کے اس طرح نچوڑ کے رکھ دیں ٹھیک ہے صاف کر کے اس کے ساتھ جو مٹی وغیرہ ہوگی اس کو صاف کر لیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اس کی کاربیٹر کو کھولنا ہے اپنے فیلٹر کور کھولنا ہے وہ میں آپ کو کھول کے بتاتا ہوں کیسے کھولنا ہے آپ نے یہ دوستو آپ ایک چار مو والا پیچکس لینا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے اس کو ایسے کھولنا ہے ٹھیک ہو گیا اس کو کھول کے آپ نے اس کو سائڈ پر رکھنا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد یہ کاربیٹر آپ نے اتارنا ہے اس کی ریس آپ ایسے کریں گے تو یہ آرام سے اتر جائے گی ٹھیک ہے پھر اپنے یہ والے پائپ اتارنا ہے دونوں ٹھیک ہو گیا یہ دونوں پائپ اتارنا ہے یہ دیکھیں کاربیٹر لیدہ ہو گیا ٹھیک ہے دوستو تو آپ کو میں نے پہلے بھی کاربیٹر کے بارے میں بتایا تھا مگر وہ ٹو سٹوک کاربیٹر تھا یہ فور سٹوک ہیں بارل کاربیٹر کی جو ٹویننگ ہے اور صفحہ یہ وہ تقریباً سیم ہی ہے چاہے وہ ٹو سٹوک ہو چاہے وہ فور سٹوک ہو وہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح یہاں سے دولیں ٹھیک ہے اور اس کو صاف کر کے آپ واپس لگا لیں اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے جب کاربیٹر خراب ہو جائے تو آپ اس کو کھول سکتے ہیں وہ میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا ٹھیک ہے تو اس کو دھو کے یہاں پہ آپ ایک انگلی یہاں پہ رکھیں گے ایک انگلی یہاں پہ رکھیں گے تاکہ کچھرا وغیرہ اندر نہ چلا جائیں اس کو اچھی طرح دھو کے صاف کر کے ٹھیک ہے پھر اس کو سیڈ پہ رہا دیں اس کے بعد دوستو اس کے نا اندر فیلٹر ہوتا ہے جو کہ کچھرا وغیرہ کارپیٹر کے اندر ملدب نہ جائیں اس کے لئے ایک فیلٹر لگا ہوتا ہے تو وہ فیلٹر آپنا اسی طرح یہ ربڑ کے ساتھ یہ اتاریں دونوں پائپ ٹھیک ہے میں آپ کو اتار کے دکھاتا ہوں ٹھیک دوستو پیچکس لینا ہے آپ نے ٹھیک ہے اور اس کو نا یہ ربڑ کو اس طرح کریں گے تو یہ باہر نکل آئے گی ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ فیلٹر لگا ہوا ہے تو اگر یہ فیلٹر ٹھیک ہے تو آپ اس کو صاف کر کے نا واپس لگا لیں ٹھیک ہے اور اگر خراب ہے تو آپ نے آن لگا لیں کیونکہ اس کی وجہ سے پھر مشین سٹارٹنگ میں مسئلہ بھی کرتی اور لوڈ بھی نہیں پکڑتی ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب بھی مشین کو سٹارٹ کرتے ہیں اور پٹرول جب آپ اس کو سٹارٹ کر کے کام کر کے نا تو اس سے بھی پٹرول نکال دیا کریں ٹینک سے اور یہ کاربیٹر بھی خالی کر لیا کریں جس طرح یہ ابھی خالی ہے تو اس سے نا آپ کی کاربیٹر کی جو مطلب لائف ہوگی وہ بڑے گی اور کاربیٹر آپ کا خراب نہیں ہوگا کیونکہ یہ اوتا مکس پٹرول ہے تو اس کی وجہ سے کاربیٹر کے ڈائی فرام بھی سکھڑ جائیں گے خراب ہو جائیں گے اور یہ فیول ٹینک جو ہے یہ بھی کریک ہو سکتا ہے یہ پائپ بھی آپ کے ہارڈ ہو جائیں گے تو بہتر یہ ہے کہ آپ نے اگر اس کو سٹور کرنا ہے مہینے کے لیے یا پندرہ بیس دن کے لیے تو آپ اس کو حالی کر کے رکھیں ٹھیک ہے اگر آپ ڈیلی کے ڈیلی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کاربیٹر کی مطلب اس طرح کا کوئی مسئلہ مثال کاربیٹر کے رشو میں نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو فیلٹر جو ہے نا وہ آپ چیک کرنے اگر ٹھیک ہے تو یہی لگا رہنے دیں اگر خراب ہے تو آپ نے لگا لیں تو یہ دوستو آپ واپس اس کو اس طرح فٹ کر لیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے اس کا سپارکنگ پلک کھولنا ہے اس کو آپ کھولیں اور یہ پلک پانا آپ کے پاس ہوگا یہ پلک جو ہے نا دوستو اس کو ساف کر لیں ریگ مار وغیرہ سے اس کو ساف کر لیں اچھی طرح پٹرول سے تو ہو کے نا اس کو واپس لگا لیں ٹھیک ہو گیا یہ سپارکنگ پلک پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کو جو اندر جو اندر کی صفائی ہے جو سلینسر میں جو کاربن وغیرہ جم جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی مشین لوڈ نہیں پکڑتی ٹھیک ہے اس کے وجہ سے لوڈ اس لئے نہیں پکڑتی کہ اس کا نا سانس بدلپ جس طرح بند ہوتا ہے وہاں سے دھوان نکلتا ہے سلینسر تھے تو پھر مشین لوڈ نہیں پکڑتی تو اس کا بھی میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو نا یہ کھولنا پڑے گا اوپر والا یہ ٹاپا دوستو ہمارے پاس نا گارڈنگ ٹولز ہوتا ہے سارا کمپلیٹ لان مور وغیرہ برش کٹر چینسا ہر قسم کی کوالٹی آپ کو انشاءاللہ ملے گی مناسب ریڈ ہے اور یہ ہیچ کٹر کا سپیر پارڈ بھی ہمارے پاس ہوتا ہے مکمل کمپلیٹ کرویٹر وغیرہ رنگ پسٹم وغیرہ ہم ریپیرنگ بھی خود کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو انشاءاللہ مزید بتائیں گے معلومات بھی دیں گے تاکہ آپ خود بھی کر سکیں کوئی مرجنسی میں آپ خود بھی اس کا کام کر سکیں تو یہ دوستو اس کا اوپر والا کور ہم کھول دیں گے اس طرح ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دوستو اس کا یہ ہم نے اتار دیا ہے یہ میٹل کا ہے اس کی ہیج کٹر کی جو کوالٹی ہے وہ کافی اچھی ہے پریشر کے کیسے ٹھیک ہے تو یہ دوستو اس کی کوئل لگی ہے یہ میگنٹ ویل ہے ٹھیک ہے تو اس کو بھی آپ صاف کر لیں اس کی کوئل کو بھی آپ صاف کر لیں اس سے یہ ہوگی کہ سٹارٹنگ مشین کی کافی ایزی ہو جائے گی اور سٹارٹنگ بہت اچھی اس کی ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا تو ابھی میں آپ کو اس کو جو ہے نا یہ والا جو اس کے سیڑ پہ یہ لگا ہوتا ہے پیچ اس کو کھونتا ہوں یہ کافی مشکل ہوتا یہ والا پیچ کیونکہ یہاں پہ پیچ کا آسانی سے نہیں پڑتا تو یہ دوستو آپ اس کا یہ والا جو ہے نا یہ آپ اس کو اس طرح کھول لیں ٹھیک ہے یہ والا نت کوئی چھوٹا سا پیچ کس لیں گے اس سے یہ کھول دے گا یہ بڑے پیچ کس یہاں پہ پڑے گا نہیں جگہ نہیں ہے اس کی تو یہ دوستو ہم نے اس کا یہ اتار بھی ہے ٹھیک ہے اس کو بھی اب اچھی طرح دولے ساف کر لیں ساری چیزیں اب جو اتاریں گے اس کو اچھی طرح ساف کرنی ہے آپ نے اس کے بعد یہ سلینسر ہے دوستو تو اس کو اپنے کیسے کھولنا ہے اس کو بھی اپنے ایسے کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں دوستو یہ نا یہاں پہ اکثر کاربن جم جاتا ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے جو مشین ہوتی وہ لوڈ نہیں لیتی ٹھیک ہے اور یہ یہاں پہ جو سلینسر لگتا ہے نا یہ سلینڈر وہ آپ کو پسٹم نظر آ رہا ہے تو یہ جگہ نا کاربن کی وجہ سے نا یہ بند ہو جاتی ہے پھر مشین سٹارٹنگ بھی سی نہیں لیتی اور اس کا پریشر بھی نہیں ہوتا اور وہ لوڈ بھی نہیں لیتی تو یہ آپ جب اس کو ساف کریں گے یہاں پہ جب کاربن جمے گا تو اس کو آپ نے اس طرح ساف کرنا ہے کہ جو پسٹم آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ادھر ہی ہونا چاہیے اور آپ نے دیان رکھنا ہے کہ جو پیچکس وغیرہ سے یا بریق چیز سے آپ اس کو ساف کریں گے نا یہ والی ساڑ ہے تو آپ نے یہ دیان رکھنا ہے کہ پیچکس پسٹم کے ساتھ زیادہ لکیریں نہ ڈال دیں ٹھیک ہے اس وجہ سے پسٹم خراب ہو جائے گا تو آپ جب ادھر سے یہ جو کاربن ہوگا وہ ادھر سے کریں گے اس طرح تو پھر آپ نے اس کو ٹیڑا کر کے یہاں سے پٹرول مارنا ہے تو وہ جو گند ہے وہ باہر ہی نکلائے گا جب تک یہ ساف نہیں ہوتا اس طرح تب تک آپ نے کک نہیں مار رہی کیونکہ وہ جو گند ہے وہ نیچے چلا جائے گا ٹھیک ہے دوستو کاربن وغیرہ تو پھر آپ واپس اس کا سلنسرم لگا لیں گے اور آپ کو دوستو کوئی مشین بھی چاہیے ہوتی ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اون لائن بھی مشین مل سکتی ہے ٹھیک ہے ڈیلیوری آپ کو انشاءاللہ مل سکتی ہے جو بھی آپ کو اس کا پارٹس چاہیے مشین چاہیے کوئی بھی گارڈنگ کے مطابق چیز چاہیے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اچھی چیز دیں گے مناسطق قیمت پر اور یہ ہم اس کا یہ واپس لگا لیں گے ٹھیک ہے کور تو یہ دوستو آپ یہ واپس کور لگا لیں اسی طرح ٹھیک ہے تو یہ دوستو اس کا کور ایسے لگا لیں ٹھیک ہے جیسے طرح آپ چیزیں پریش کے پیچ لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے پریش کے پریش کے پیچbaar چیز س Stuart نے گھر اس سے پریش بھ�면 C زوج پیچھ&ٹھیک ہے نپ سکتی ہے ہمارے میں ابھی ہم اس کے اوپر جو ٹاپے کے پیچے وہ لگائیں گے تو یہ چھوٹا والا جو پیچ ہے نا یہ یہاں پہ لگ جائے گا دوستو اگر آپ کی جو نا کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو پھر آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں اس کے بارے میں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ کہ سمجھ آجے گی اگر پھر بھی نہیں آتی تو آپ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی پریشانی والی بات نہیں ٹھیک ہے دوستو یہ ہمارے سارے پیچ جویں وہ لگ گئے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہ والا جائے یہاں پہ لگ جائے گا ابھی ہم واپس جو اس کو الٹا کریں گے یہاں پہ جو ہم نے پیچ لگانا تھا دوستو وہ بھی ہم لگائیں گے بسطور پورے مشین میں آپ کو یہ پیچ تھوڑا سا مشکل ہوگا ٹھیک ہے مگر لگ جائے گئے ہی تو یہ دوستو یہ پیج بھی لگ گیا یہ الکی بورڈ یہاں پہ لگا لیں گے اور سٹ کھونها میں گیا اس کو اچھی طرح اپنے ٹیڑ کر لینا ٹھیک ہے سارے جو ہیں قابلے جو ہیں یہ مسنگ کے دوران چلتے ہوئے یہ قابلے دوستو اگر ٹیڑ نہیں ہوں گے تو یہ گھر بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کمپلیٹ ہو گیا اب ہم اس کا سپارکنگ پلگ لگائیں گے واپس یہ دوستو سپارکنگ پلگ لگ گیا ٹھیک ہے اس کو اچھی طرح ٹیڑ کر لیں گے اس کی کوئل جو تار ہے یہ لگا لیں گے ٹھیک ہو گیا ابھی ہم اس کا کاربیٹر لگائیں گے تو سب سے پہلے آپ نے کاربیٹر لگانے سے پہلے یہ تار لگا لینے کیونکہ یہ بات میں مشکل سے لگی گی یہ دیکھیں دوستو اتار فٹ ہو گئے ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس کا کاربیٹر لگائیں گے ایسے یہ جین اگر آپ نہ اتاریں تو اچھی بات ہے کیونکہ یہ پھر بعد میں اترے گا نہیں ٹوٹ جائے گا تو آپ کے پاس پھر نیا نہیں ہوگا تو مشکل ہوگی ٹھیک ہے دوستو دوستو جو ایک کور والی جو ہے نا یہ والی سیڈ اوپر آئے گی چوک والی ٹھیک ہے آپ اس کو اُلٹا لگائیں گے تو پھر چوک نیچے چلی جائے گی آپ نے اس کو سیدھا لگانا ہے یہ بھی ہم اس کو ٹائٹ کر لیں گے ٹائٹ ہو گیا ٹھیک ہے یہ دوستو ٹائٹ ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ فیلٹر جو کور ہے یہ لگا لیں گے فوم تو ابھی ہم یہ جو ہے نا یہ لگا لیں گے یہاں پہ اس کا جو کور ہے اس کو ٹائٹ کر لیں گے ٹھیک ہے دوستو یہ دو پائپ ہے یہ بھی آپ نے اسی طرح لگا لیں ٹھیک ہے یہ ایک ادھر لگ جائے گا ٹھیک ہے ایک ادھر لگ جائے گا ایک واپسی والا ہوگا اور ایک جو چھوٹا پائپ ہوتا ہے نا دوستو جب آپ ٹینکی کھولیں گے آپ کو ادھر سے نظر آجے گا کہ کون سا چھوٹا ہے کون سا بڑا ہے جو چھوٹا ہوگا وہ واپسی والے پہ لگے گا اور جو بڑا ہوگا نا وہ آپ کے سک کرنے والی جگہ پہ لگے گا ٹھیک ہے تو دوستو یہ تھی ہیچ کٹر کی کمپلیٹ جو سرویس ٹویننگ ہے جو آپ خود کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جس کی وجہ سے آپ کو مطلب مشکل پیش نہیں آئے گا اور آپ خود بھی اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اس کے طریقہ جو ہے نا یہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ نا آپ کا کاربیٹر خراب ہوگا نا انجن کی مطلب پاور کم ہوگی اور نائی بشین جو ہے نا وہ جلتی خراب ہوگی اور نائی انشاءاللہ آپ کو مکینے کے پاس جانے کی ضرورت ہوگی اور یہ دوستو اس کے بلیڈ اور گیر کے بارے میں نا تو بلیڈ جو ہوتا ہے اس کو اپنے موبلیل دینا چلانے سے پہلے تاکہ اس کو زنگ وغیرہ نہ لگے ٹھیک ہے اور دوسری بار جو اس کا گیر ہے تو یہ دوستو گیر نا یہاں پہ آپ کھولیں گے اس کو یہاں پہ اپنے گریز دینا ہے ٹھیک ہے یہ گیر ہے یہاں پہ اپنے گریز دینا ہے دو مہینوں کے بعد تین مہینوں کے بعد یہاں پہ اپنے گریز لازمی دینا ہے یہ بلیڈ اور جو گیر ہے یہ اس کی مطلب آپ کی جو نا مینٹینس میں آجائے گا ٹھیک ہے اور یہ جو باقی جو ریس وغیرہ وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے سارا کچھ تو انشاءاللہ مزید آپ کو بتاؤں گا نیکسٹ ویڈیو میں اس کے اس کے سلینڈر کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ رنگ پسٹم کیسے چیک کر سکتے ہیں کیسے خود انسٹال کر سکیں گے اور کوئل کے بارے میں بتاؤں گا ٹھیک ہے دوستو تو اب تک کے لئے اتنے دعاوں میں یاد رکھنا شکریہ تو اب تک کے لئے اتنے دعاوں میں یاد رکھنا شکریہ